خفیہ ایجنسی نے بھاگوت کو لے کر خطرے کی آشم کا جتائی ہے گرہ منترالے نے سرکشہ بڑھانے کا فیصلہ لیا ہے جی ہاں آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوت کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پردان منتری موڈی کے جیسا بھاگوت کا اب سرکشہ پروٹوکال ہوگا زیٹ پلس سے اے ایس ایل کی گئی موہن بھاگوت کی سرکشہ ان کے دورے سے پہلے کارکرم اس تھلکہ جائزہ لے گی ٹیم گرین سگنلز کے بعد ہی کارکرم میں جائیں گے موہن بھاگوت یعنی ٹھیک پردان منتری کے طریقے سے پردان منتری کے طور پر ہی اب موہن بھاگوت کی سرکشہ کی جائے گی کیونکہ دیش دروہی دیش کے خلاف کام کرنے والے پاکستان پرست ایسی ایک لمبی فہرست ہے جو نقصان پہنچانا چاہتی ہے لہٰذا ڈاکٹر موہن بھاگوت کی سرکشہ ٹھیک اسی طرز پر ہوگی جس طریقے سے دیش کے پردان منتری کو سرکشہ دی جاتی رہی ہے تصویریں آپ آر ایسی ایس پرمک موہن بھاگوت کی اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کے لیے اب سرکشہ زیٹ پلس سے بڑھا کر ایس ایل کٹیگری کی کر دی گئی ہے اور ٹھیک پردان منتری نریندر موڈی کے ہی طرح سے ان کی سرکشہ بڑھائی گئی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر سرکشہ کے گھیرے جو ہوتے ہیں وہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں کتنے طرح کے سرکشہ گھیرے یعنی ایکس کٹیگری کی سرکشہ ویوستہ کی ہم بات کر لیتے ہیں اس میں دو سرکشہ کرمی شامل ہوتے ہیں ایکس کٹیگری میں اور یہ ایک بیسک سرکشہ پروٹوکول کہلاتا ہے وائی کٹیگری کی سرکشہ کی اگر ویوستہ کی ہم بات کریں تو اس میں وائی کٹیگری میں گیارہ سرکشہ کرمی تینات ہوتے ہیں اب اس کے بعد وائی کٹیگری کے بعد زیڈ کٹیگری سرکشہ ویوستہ کی بات کریں تو اس میں بائیس سرکشہ کرمی تینات کیے جاتے ہیں اور نس جی کے چار سے پانچ کمانڈوز بھی اس میں ہوتے ہیں لیکن اس کے آگے آپ یہ سرکشہ ویستہ زیڈ پلس کٹیگری کی جس میں چھتیس سرکشہ کرمی تینات ہوتے ہیں نس جی کے دس کمانڈوز اس میں شامل رہتے ہیں کتنے طرح کے سرکشہ گھرے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایکس وائی زیڈ اور زیڈ پلس کٹیگری ہوتی ہے ایکس کٹیگری کی اگر ہم بات کریں ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے مہن بھاگوات کی فول پروف سیکیورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں زیڈ پلس سرکشہ کو اپگریٹ کر دیا گیا ہے فیلال اٹھاون سی آئی ایس ایف جوان ان کی سرکشہ میں شامل ہیں ایڈوانس سیکیورٹی لائزن کے گھیرے میں مہن بھاگوات رہیں گے یعنی اے ایس ایل کے گھیرے میں مہن بھاگوات رہیں گے اٹھاون سیکیورٹی گارڈ ان کی سرکشہ میں اس وقت لگے رہیں گے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ کہ آخر آر ایس ایس کے پرمک مہن بھاگوات کو یہ سرکشہ کیوں دی گئی ہے اور کیا ہے اے ایس ایل سرکشہ تو اے ایس ایل سرکشہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے ایڈوانس سیکیورٹی لائزن کا گھیرہ ہے سیکیورٹی کا ایک بہت ستری سرکشہ گھیرہ ہے سپیشلی ڈیزائن ہیلیکوپٹر سے ہی یاترہ وہ کر سکتے ہیں سبھی طے پروٹکول کا پالن کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہوگا زلاپرشاسن پولیس اس تھانی ایجنسیاں اس میں سکریے بھومی کامے رہیں گے یعنی سرکشہ میں آخری گھیرہ زلاپرشاسن اور پولیس کا بنا رہے گا اور اندر کے گھیرے میں وشیش طور پر سرکشہ کے لیے تینات کیے گئے جوان ہی نیوکٹر رہیں گے اس کو کوئی بھی بھید نہیں سکتا ہم ایک ایک کر کے آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سرکشہ گھیرے کتنے طریقے کے ہوتے ہیں زیٹ کٹیگری کی سرکشہ بہستہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں باعث سرکشہ کرمی یہاں پر تینات ہوتے ہیں ان ایس ڈی کے اس میں چار سے پانچ کمانڈوز ہوتے ہیں زیٹ کٹیگری کے بات کریں تو زیڈ پلس پر ہم آ جاتے ہیں ابھی ہم لگاتار زیٹ کٹیگری ہی آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی زیٹ پلس جب دکھا دیں گے تو زیٹ پلس سے جڑی ہوئی جانکاریاں آپ سمجھیں گے کہ زیٹ پلس میں کیا کیا ہوتا ہے تو اس میں چھتیس سرکشہ کرمی تینات رہتے ہیں زیٹ پلس سرکشہ بہستہ میں اور اس میں پانچ کی جگہ دس ایس ڈی کے نیشنل سیکیورٹی گارڈز کمانڈوز رہتے ہیں سب سے اندر ایس ڈی کمانڈوز اس کے باہر یہ وشیش سرکشہ کرمی اس کے بعد ستھانی پولس کی سرکشہ ہوتی ہے لیکن اب ہم ایڈوانس سیکیورٹی لائزن کی بھی بات کر لیتے ہیں جس میں اٹھاون سرکشہ کرمی شامل رہتے ہیں جو کی زیٹ پلس سے بھی آگے کا استر ہے اور یہ پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے تیع کیا جاتا ہے اس میں باہری لیئر ستھانی پرشاسن اور ستھانی پولس کی رہتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری امش شاہ جیسی سرکشہ اب سنگ پرمک سرسنگ شالک موہن بھاگوت کی ہونی جا رہی ہے اور ایسا ان کو لے کر آئے سیکیورٹی الٹ کے بات کیا گیا ہے پاکستان پرست آتنکوادی ہمیشہ سے آر ایس ایس کو ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں اور آر ایس ایس کے کسی بڑے کارکر تک پر حملہ کرنا ان کا ایک بڑا مقصد رہا ہے اس سیکیورٹی تھریٹ کو پہچانتے ہوئے گرہ منتری امش شاہ جیسی کر دی ہے جس میں بھی ایسے کسی بھی بد نیت کے ساتھ آنے والے آتنکوادی کو سمیہ سے پہلے ہی کنٹرول کیا جا سکے گا ڈھیر کیا جا سکے گا موسیقی